ہاں جہاں پہ آپ کے بعد صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور وہ ضعیف روایہ صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو تو آپ ضرور لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ٹکرا رہی ہے پھر آپ کیوں لیتے ہیں یہ تو آپ ایک اریجنل چیز کو چھوڑ کے آپ ایک ڈاؤڈفول چیز کی طرف جاتے ہیں میں بھی بہت سکات حدیثوں کی صحت میں کلام ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کلام ہے لیکن یہ سپورٹیو ہے مثلا یہ سن ابن ماجہ کی حدیث کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے یہ تمام مہدسین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت اپنی تمام اسناد میں ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی مہدسین کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی اصل میں درست ہے کیونکہ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا قُلُ الْأَلْبَابِ یہ سب کس پورے تو مطن ہو سکتا ہے ایسا اس طرح کی ضعیف کیا میں کہتا ہوں جی اس طرح کی جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کریں لیکن اس کو حدیث کہہ کے نہ بیان کریں کولِ زرین کے طور پر میں مانوں گا مثلاًا انبیاء جو ہیں ان علماء انبیاء کے وہ رساں ہیں یہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے نکل کیا ہے اس کی سنت کوئی نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو صحیح مانتے ہیں ترمزی سے ہم اس کو سپورٹیو روایت لے آتے ہیں تو جو بات اپنی اصل میں درست ہو وہ ہم مانیں گے اب حدیث میں تو یہ آئے جامعہ ترمزی میں کہ وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اور آپ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے شروع کر دیں اور پھر آپ کہیں ہم یہ انگوٹھے بھی چومتے ہیں دروش ہی بھی پڑتے ہیں میرے بھائی انگوٹھے چومنے کا ہوتا تو بخاری مسلم بدوہ ترمزی نے سائب نے ماجا اتنی بڑی کتابیں اللہ کے نبی کے مبارک نام کا ذکر ہے اور کوئی بھی عاشق رسول ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ روایت لے آتا اور جس کتاب سے آپ پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے المودواد چند بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں آپ اس کو چھوڑ کے اس کے بیچے لوگ کو لگایا ہے تو یہ دیکھ لیں ہم تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے نا موسیقی